السلام علیکم جی کیا حل ہے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں میں امید کرتی ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ازمائیشوں سے بیماریوں سے بچائے تو یہ ایٹ کا نیکس ڈے تھا باسی ایٹ تھی تو صبح گیارہ بجے بچے میٹھا کر رہتے تارک میتا کا چل رہا تھا میرے گھر میں ٹی وی شروع ہو گئی رمضان ختم ہوا ٹی وی سٹارٹ ہو گئی تھی تو کل کا بکرا بکرا سامان دیکھئے اس طرح یہ طرح ہے میں اگر آپ کو امی کے گھر سے آئی ہے اسے ہی سو گئی اسے سمیٹ کا رکھنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا تو یہ میں دکھا رہی ہیں اپنی رنگ یہ دیکھتا ہے اپنی رنگ کا چل رہا تھا تو یہ چلتا رہے گا اب ہر وقت میرے یہاں تارک میتا ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہ سمیٹ کر رکھ دیں گی یہ میرے ایئرنگز ہے تو میں نے کل کاڑا ہوا تھا تو اب یہ ڈال لوں گی تو میں نے نیکس دے بلکل ڈرس پہ نہ تھا تو سادہ سیمپل ڈرس پہ نہ ہوا تھا تو دیکھتی ہوں ناستہ کر کر بعد میں آپ کو جو بھی ملتا ہے بتاتی ہوں ناستہ اتنی تھکان ہوئی ہے نا عید کے بعد تو پتہ نہیں بنانے کا وقت بھی ملتا ہے یا نہیں دیکھیں گے تو یہ دو پہر تھا میں بنا رہے ہوں نیکس دے بریانی یہ عید کے نیکس دے ہے دو پہر کا وقت تھا تو میں یہ بریانی بنا رہی ہوں میرے بچوں کو بریانی کھا کر بننے براکل میں مسالے والی بریانی بنائی تھی تو اب آخب کو کھانے تھی سادی بریانی تو اس لئے میں نے تھوڑی سی ہاف کے جی کے خریب میں نے بریانی بنا لی تھی تو یہ کسٹڈ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا ہم نے پی لیا تھا تو دو پہر کو میں بنا رہی تھی تو میں نے شوٹ کر لیا تو دستر بچھا دیا تھا بچے اور میرے ہزبن بیٹھ کر کھا رہے ہیں میں نے سوچا جس بھی رکھ کر سفرے پر بڑھ جائیں گے تو اس لئے میں بتا رہی ہوں میں نے چار گلاستے کو چاری سمتے ساخب نہیں تھا امی کے گھر رک گیا تھا رات میں نہیں نہیں امی کے گھر نہیں وہ پھیرنے کے لئے گیا ہوا ہے نا تو وہ نہیں تھا عید کے شام ہی چلے گیا تھا بچہ ان کے بھائیوں کے ساتھ ہمیں نانان کے بچے ان کے ساتھ گیا تھا کوہم نے کے لئے تو ہم چاری سمیں چاری سم کے لئے بتا رہی ہوں میں نے روحبزے کو ریکر اٹ کیا اس کے پر دالا روحبزی کے بینج پھولے ہوئے تھے اس کے بار میں نے سیویاں بوائل کر کی ہوئی تھی نا تو وہ فریج میں لگ دیا تھا تو میں نے وہ اٹ کیا اس کے پر ڈری فروٹ تھوڑے تھوڑے اٹ کیا یہ مینگو بنا کاٹ کر میں نے بیادہ میں ہی عام تھا میں نے پاریک سا سلائس کر لیا تھا اتنے میٹھے تھے نا تو میرے پاس ونیرہ فلیور بھی ختم ہو گیا تھا کسٹیٹ کا مینگو فلیور تھا اس لئے میں نے مینگو کے فلیور کے ساتھ مینگو ہوئی اچھا لگتا ہے نا اس لئے میں نے مینگو کو سلائس کر کر مینگو کو اٹ کر دیا تھا اب جو چاہیے وہ فروٹ اٹسر کر سکتے ہیں میرے پاس فلحال یہی تھا تو میں نے مینگو کو اٹ کر دیا اوپر سے میں نے ڈکر اٹ کر دیا اپنے کاجو بادام پسٹا پسٹا سوری کشمش سے تو چلی دسترخان پر بیٹ کر کھانا کھاتے ہیں تو ملتے ہی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں جو بھی شوٹ کرنے ملتا ہے امی کے یہاں جانا ہے صبح سے نہیں گئی اب امی کے گھر جانا ہے دیکھتی ہوں وہاں کا ہوتا ہے تو بتاتی ہوں گھومنے کا کوئی پلان ہے جو بھی بنتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہاں پر جانا میری بہن آ جائے گی دوسری بہن اس کے بعد پلان کریں گے جو بھی جانا ہے تو چلی پھلحال کیلئے کھانا کھاتے ہیں تو یہ دیکھئے بریانی بنا رہی تو بچوں کو بریانی کھانی تھی ایک مہنے سے بچے بریانی نہیں کھائے تھے نہیں تو ہر بیگ بناتی ہوں میں ہر سنڈے بریانیاں بنتی ہے میرے ہاں تو ایک مہنے سے نہیں کھائے اس لیے بچوں کو بھی شاید بریانی کا الگ لگ گیا تھا کلی سپائس ایس تھی تو باسمتی رئیس بریانی بنایی تھی آج بلکل سادہ چاوال میں سادھی بریانی بنایی تھی میں نے آخب کو سادھی بریانی کھانا تھا اس لیے اس نے ہی نہیں کہا تھا پہلے بنانی کے لیے تو میں نے بنا لیا تھا تو کھا لیں گے اس کے بعد دیکھتی ہوں جو بھی پلان بنتا ہے میں نے دیکھے بلکل نیکش دے تھا ایک کے دوسرے میں تیسرے دن تھا تو میں بنا رہی ہوں تو سارا رمزان سپائس ہے سورتھی کا مسالے والا کھا گئے تھے تو کل بھی بریانی پرسمی بریانی کھائے تھے تو آج میں اپید بنا رہی ہوئے دیکھے آخب کو بیلیانی تھی تو میں نے گرم کر دے دیئے تھے ازان اور آخب نے کھا لیا تھا تو میں یہ میٹھا تھا تو میں فریج میں رکھ دیا تھا دو پاٹ میں تو ایک پاٹ ختم ہو گیا تھا ایک پاٹ کار لیا تھا تو تھنڈا ہو جائے گا تو پٹ میں مئی نے کچھ میں نہیں دائیا ختمی پیاز تھوڑا کڑی پتہ رائی میرچی یہ سب ڈال کر دیئے تھا اس میں پانی ڈال دوں گی اور نمک ڈال دوں گی بال ہونے کے بعد سوجی بھون کر پکالوں گی میں اور میرے حزبن دونے کے لیے یہ بنا رہی ہوں تھی تو میری بہنہ آ رہی ہے دیکھتی ہوں کہاں پر جانے کا پلان ہوتا ہے تو فون میں ہی ہم نے ڈی سیٹ کر لیا تھا تو ہم نے جانے کا کہاں بھی پلان بنایا میں بتاتی ہوں دیکھیں رات کا وقت تھا میرے بہنے آئے تھے ٹماٹر کاٹ کر دے رہے تھے سب سے سیدھا رات پر آگئی تھی میں آج ہی کھو گیا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تو میں نے دکھایا تھا سب میں شٹ کیا تھا پھر سلا رات میں شٹ کیا تھا گیارہ بج گئے تھے دیکھیں میں نے آٹا گون لیا تھا باز میں نے چاول کر لیا تھے دھو کر رد دوں گیا بھلنے کے لیے اور ٹماٹو کاٹ کر دے دیا تھا ٹماٹو کی چٹنی بنا رہی ہوں میں اب تو دیکھیں گیارہ بجے کا وقت ہے تو چٹنی بنا کر آٹا گون لیا تھا چاول دھو کر رد کر سو جائیں گے سبو جانا ہے سبو جھ ساڑے چھے کی رائل ہے جہاں بھی جا رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں تو دیکھیں سبو بھی اوڑ گئی تھی ابھی بھی مینجک ہو گیا تھا سبو بھی اوڑ گئی تھی ایسا نہیں ساڑے چار بجے اوڑ گئی تھی تو اونا حدو کر رڑی ہو گئے تھے سب لوگ تو یہ کھانا کارکا میں نے تھنڈے کو رک دے گرمی کا وقت موسم ہے نا تو کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے تو خراب ہو جائے گا نہ کھانا اس لیے میں نے بھام جانے کے لیے شین میں چھوڑ دیا تھا تو میں نے پراتھوں کو اتنے بنا لیے تھے سب اوڑ گئے تھے مو دہ رہے ہیں جلدی جلدی سے ساڑے چھے بروجے کی ٹرین ہے ہمارے یہاں تو چلی چلتے ہیں تو ہم جا رہے تھے پٹن پٹن جا رہے تھے وہاں سے پانڈپور جا رہے ہیں وہاں سے پٹن جائیں گے پٹن سے محسور جا کر آئیں گے پلان تو ہے جانے کا تین جگہ بھی لیکن جہاں جاتے ہیں ہم پتہ نہیں ایک دن میں جا کر آنے کا پلان تھا ہمارا کچھ زیادہ لانگ جانے کا نہیں تھا سوچا تھا امی اور سب نے لانگ جانیں گے تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی ابھی اگزام ختم ہوئے رمضان میں ہی اگزام ختم ہوئے تھے بچوں کے فیس کا وغیرہ تھا اور رمضان کا خرچہ تھا رمضان ما شاء اللہ سے اچھا گزر اللہ تعالیٰ نے سارے مشکلات کو حل کیا تو رمضان بھی ابھی ختم ہوئی پھرہ بڑا کرکس پڑ دلے پھر چھے ہی ایک منہ کے اندر سکول قطع دوبارہ سے شروع ہو جائے گی اڈمیشن وغیرہ سب چلیں گے اس لئے لانگ جانے کا ہمارا کچھ ارادہ نہیں بنا صرف بچوں کو گھوما کر لے جائیں گے خریب خریب جا کر اس لئے ہم نے پٹن جانے کا سوچا تھا ٹپو سلطان کے درگاو بھومیں گے اور وہاں سے تھوڑی بہر کہ ہم بھی جاتے ہیں وہاں جائیں گے تو اس لئے ہم نے لانگ جانے کا کوئی پلان نہیں تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جڑا تو بکرید میں نکلیں گے لانگ سفر جو بھی جائیں گے جہاں بھی درگاو اگرہ کو جائیں گے تو یہ ٹرین ریلو سٹیشن آ رہی تو وہاں سے ہم نے در بھی رہے تھے دیکھیں یہ بلاٹ فارم آپ کو دکھا رہی میں یہاں کا تو کتنا ساڑھے آٹ بجے کا وقت تھا ساڑھے آج بجے ٹرین آئی تھے ساڑھے آج بجے ہم پڑھاپور بھی اُتر گئے تھے انشاءاللہ یہاں سے جو بھی ملتا ہے رکشا کار وغیرہ جو بھی لے لیں گے چلیے دکھاتی میں آپ کو ملتا ہے چلیے ہم جگہ ڈھون رہے تھے ناشٹہ کار وغیرہ یہاں سے یہ تراف گیاپ آگے نہیں ناشٹہ کر کر گیاں بھنگا اسوہان دکھیں بھنگا ہم بھنگا 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 نہیں اسے گیاپ آگے اسو ہم بھنگا ہاں سی ڈھڑے 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 ہم ٹھڑے ہم سو صحیح ڈھڑے 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 ہم ناشٹہ کٹھ نہیں کہ ڈھڑے نہیں ڈھڑے نہیں 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 ہیں ڈھڑے ہیں ڈھڑے 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 کیاپ ڈھڑے اینک اینک سیدھا کرو سیدھا کرو بنگا ہو گئے کھانا رو ہسنین کو پکڑو بچک پکڑ تو پھر سے دوبارہ آئی تھی میں ہی اپنے کھانے کے چمچ چالیں کے چمچ لانا ہی بھول گئی تھاڑ بڑی میں صبح کی ٹرین تھی نا تھاڑ بڑی جلدی جلدی میں لائی نہیں اس لئے ہم پر لکڑی کے مل رہے تھے تو مہیا اور ساخب آئے تھے لے کر جانے کے لئے گھر میں بھی وز ہو جائیں گے اس لئے آئے تھے چلو 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 چل دنگا ہنے ٹھوڑا حسنین کو چلا بلالک چلا حسنین حسنین کان جاری سوا ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا مہدھوکر رڈی بھی ہو گئے تھے آپ کو سابن دکھایا تھا سابن بھی لانے بھول گئے تھے اربرز ہی جلدی جلدی میں تائی ہوا رات میں آنے کا سایڈ ہوا تھا رات میں دس بجے کھالی سوچ رہے تھے یہاں جائے وہاں جائے اس میں ہی تقرار میں پڑ گیا تھا رات میں دس بجے سوچے تھے اس لئے کچھ بھی رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا تو یہ دیکھیا جا رہے ہیں ہم اندر ٹکو سلطان کی درگا کی زیارت کر لیں گے ہاں سے بعد میں نکلیں گے گھوم کر تو دیکھ لیں گے میری بہن اور میں گیٹا جا رہا تھا تو ہم نے چھوڑا کھانے کا سامان دیا تھا چپلا واقع رکھنے سارے کھلیٹ رکھے ہوئے تھے وہاں سائیڈ میں تو یہ جوڑی چپل کی لئے پانچ رہے تھے تو ہمارے سکھل ڈس جنجھ گئے تھے ڈس سے سمتھے تو رکھ دیا تھا ہم نے تو یہ دیکھیا ہم جا رہے ہیں اتنی گرمی تھی اتنی شدید گرمی تھی تو دھوپ تھا چپل وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے تو تلوے بھی پجر بھی جل رہے تھے تو بہت جل رہے تھا اتنی شدید گرمی تھی سوگو کے نو بجے ہی پھر بھی اتنی گرمی تھی تو درگا میں اندر شب کرنے کا نہیں دکھا رہے تھے تو جو بیٹھا وہاں نہیں کرتی ہے اس کی دکھا رہے تھے چلی تو جو باہر سے دکھا لوں یہ بسطور پسیب رہا ہی اس کے دارتے میں ہیرے بھوٹنی جتھے جب پیبل سستان چیلیٹ ہوگے چاراں گریزان تو یہاں پہ اندھیرہ تھا کچھ زیادہ دیکھنے ہی رہا تھا تو ٹیپو سلطان کی درگہ تھی ہے تو میں نے جو بھی دکھا ملا وہ آپ کو دکھا دیا تو یہاں پر بتا رہے تھے ٹیپو سلطان کے بارے میں جو بھی تھا تو کسے نہیں پتا ٹیپو سلطان کے جذبے کے بارے میں ان کے جو بھی ان کے شیر دلی کے بارے میں جو بھی تھا ان کے بارے میں کون نہیں جاتا ہر کوئی جانتا ہے بچہ بچہ بھی جانتا ہے ہمارے چھوٹے ہاں اسکل کے کتابے میں بھی آ جاتا ہے شیر جو بھی ہو شیر کا جو بھی تھا بچپن میں ہم چھوٹے تھے نا تو امی کے ہاں ایک فوٹو تھی تو وہ شیر کو چیرتے ہوئے ٹیپو سلطان دکھا رہے تھے تو ہر بچے بچوں کو پتا ہے ٹیپو سلطان کے شیر دیل کے بارے میں تو یہ تھی درگا تو یہاں سے نکل کر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اندر کا کچھ پلیر نہیں دکھ رہا تھا تو باہر سے دیکھیں اتنا تھا پاواں جل رہی ہیں تو یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا نا پرانے فیلنگ جب جیسا بھی تھا جب پرانے زمانے میں جب ٹیپو سلطان کے اتنے سدی پہلے ایسا تھا ہوگا اتنے گیاب گیاب جیسے جو درے درے جیسے ہوتے ہیں تو یہ سوچ دیکھ کر میں سوچ رہی تھی میں میں انسان رہی تھی تو پتا نہیں کیا تھا اس کے سامنے بھی تھا میں نے شوٹ نہیں کیا تو میں یہ دیکھ کر میرے بہن کو کہہ رہی تھی تو لیٹ بھی نہیں تھی تب تو اتنا بڑا کئی سا رہ رہے تھے تو پرانے بھی جب بھی دیکھتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں جو بھی پرانی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی گھوم جاتا ہے تو کئیسے رہے ہوں گے وہاں کے آدمیلی انسان تو بتا ہی نہیں سکتے الفاظ ہی نہیں مل رہے مجھے کچھ بھی بلنے کے لئے تو اب سمجھ سکتے ہیں تو درہاں وغیر اندر گھوم کر آگئے تھے تو یہاں پر پلان بن رہا تھا جہاں یہاں سے کہاں نکلیں گے اس کس کر چل رہی تھی یہاں سے کدھر جائیں گے آئے کھا 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 ایسas ام مجھے ایسے کا ایسے ہماری موسیقی 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 تو وہاں سے نکلے سیدھا ہمارے ملسیو رویلوے سٹیشن تو پان بجے کا وقت ہو رہا تھا تو اب جا رہے ہوں گھر بلکل خیمت طاقت نہیں کوئی اور جگہ جانے کے لیے بلکل بھی طاقت نہیں اس لیے ہم جانے کا سوچا ماشاءاللہ سے ہم آئے تو سوچا کو تائم بھی تائم بھی تائم پر وقت پر کھو تو ہم نے اوٹی گٹ لیا کچھ چکھانے کو اگرہ بھی چھت کر بڑھتے تھے تو ہمیں کو پورے جو بھی چیز وغیرہ سوچے جا رہے تھے یہاں سے جا کر تھگ گئے تھے بہت تھگ گئے تھے امی اگر جائیں گے وہاں پر امی نے پکا کر رکھا ہوا ایفون کیا ہوا تھا تو وہاں پر کھا کر جا کر سو جائیں گے بلکل ملتی ہونے خدا حافظ